اب تک دوسروں کے گھروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں شیری حضرت کے ریپورٹ دیر بالا میں حالیہ بارشیں اور سلاب کی لہریں اپنے ساتھ سارے زندگی بھی باہا لے گئیں سلاب کے باعث سینکڑوں گھر تباہ ہو گئے ایسے میں بدقسمت نصیب گل کا گھر بھی مکمل تباہ ہو گیا نصیب گل نے زندگی بھر کی جمع پونجی گھر بنانے میں صرف کی متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں نصیب گل نے حکومت اور مخیر ازاز سے مدد کی اپیل کی ہے کیمرہ ٹین کے ساتھ شرین حضرت نیو نیوز دیر بالا